بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیمسٹری وید مبین کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے لیکچر کا نوٹفکیشن مل سکے یہ لیکچر ہے جی ایف ایسی کیمسٹری پارٹ ٹو کے لیے اس لیکچر میں ہم ایف ایسی کیمسٹری پارٹ ٹو کی پیرنگ سکیم دیکھیں گے دو ہزار بائیس کے لیے پیپر پیٹرن میں آپ کو ڈیٹیل سے ایک لیکچر میں سمجھا چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا پیپر میں سب سے پہلے آپ کے پاس ابجیکٹیو حصہ ہوگا جس میں کوسٹن نمبر ون ہوگا اور سیونٹین ایم سی کیوز ہوں گے اور ہر ایم سی کیوز کا ایک ایک نمبر ہوگا اس طرح ٹوڈل سیونٹین مارکس آپ کو ابجیکٹیو سے مل سکتے ہیں اس بار چپٹر نمبر سکسٹین سے دو ایم سی کیوز آ رہے ہیں ایم سی کیوز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ٹپس اگین وہی ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ تھرٹین ٹو فورٹین ایم سی کیوز جو ہیں وہ ایکسرسائز میں سے آئیں گے اور اگر آپ سیونٹین ایم سی کیوز کمپلیٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاسٹ پیپر سے ایم سی کیوز تیار کر لیں نیکسٹ ایجی سبجیکٹیو سبجیکٹیو میں دو سیکشن ہوتے ہیں سیکشن ون اور سیکشن ٹو سیکشن ون میں ہوتے ہیں شورٹ کویسٹنز اور سیکشن ٹو میں ہوتے ہیں لانگ کویسٹنز سیکشن ون میں اب ہمارے پاس ہے نیکسٹ کویسٹن نمبر ٹو کیونکہ کویسٹن نمبر ٹو ہم ابجیکٹیو میں کر چکے ہیں کویسٹن نمبر ٹو میں آپ کے پاس بارہ پارٹس ہوتے ہیں آپ نے اس میں سے آٹھ پارٹس کرنے ہوتے ہیں اور اس بار چپٹن نمبر ٹری فور سکس اور ففٹین چھے چپٹرز ہیں جو کہ کوسٹن نمبر ٹو کے لئے ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں اور ہر چپٹر میں سے دو دو شورٹ کوسٹن آ رہے ہیں اس طرح آپ کے پاس بارہ شورٹ کوسٹن بن جائیں گے اور آپ نے اس میں سے آٹھ کرنے ہیں اور ہر ایک سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اس لئے آٹھ دو بار سولہ نمبر آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں پھر ہے جی ہمارے پاس کوسٹن نمبر تھری وہ بھی سیکشن ون میں ہی ہے اس میں بھی شورٹ کوسٹن ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ نے بارہ شورٹ کوسٹن میں سے آٹھ کرنے ہیں اور یہاں پر چپٹر نمبر فائیو اور سیون میں سے دو دو شورٹ کوسٹن ہے چپٹر نمبر ایٹ سے تین ہیں چپٹر نمبر دس سے دو ہیں چپٹر نمبر چودہ سے تین ہیں تو ٹوٹل بارہ شورٹ کوسٹن آئیں گے اور آپ نے اس میں سے کتنے کرنے آٹھ اگین آٹھ دو بار سولہ آپ یہاں سے بھی سولہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے نیکسٹ کوسٹن نمبر 4 کوسٹن نمبر 4 میں آپ نے 9 پارٹس میں سے 6 پارٹس کرنے ہوتے ہیں اور یہاں پر چپٹر نمبر 9 اور 11 سے 2 دو شارٹ کوسٹن چپٹر نمبر 12 سے 1 چپٹر نمبر 13 اور 16 سے 2 دو اس طرح 9 شارٹ کوسٹن بنیں گے اور آپ نے اس میں سے 6 کرنے ہے اور 6 دو بار 12 میکسیمم آپ یہاں سے 12 نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سیکشن 2 سیکشن 2 میں آپ کے پاس 5 لانگ کوسٹن ہیں آپ کو نظر آرہا ہے ہر لانگ کوسٹن کے دو پارٹ ہیں تو آپ نے یہاں سے پانچ میں سے تین لانگ کوسٹن کرنے ہیں اور تین آٹھ بار چوبیس ہر پارٹ کے چار نمبر اور دونوں پارٹ کے ملا کے آٹھ نمبر اس طرح آپ یہاں سے چوبیس نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن نمبر 5 ہوگا کیونکہ کوسٹن نمبر 4 تک ہم سیکشن 1 میں کمپلیٹ کر چکے ہیں کوسٹن نمبر 5 کے دو پارٹ ہیں پارٹ A اور پارٹ B پارٹ اے چپٹر نمبر 1 سے ہوگا اور پارٹ بی چپٹر نمبر 3 سے ہوگا اسی طریقے سے question number 6 ہے اس کے بھی دو پارٹ ہیں جو کہ چپٹر نمبر 2 اور 6 سے مل کر بنے گا پھر اسی طریقے سے question number 7 ہے اس کے بھی دو پارٹ ہیں جو کہ چپٹر نمبر 7 اور 10 سے مل کر بنے گا next question number 8 question number 8 کے دو پارٹ ہیں part a اور part b part a آئے گا چپٹر نمبر 8 سے part b آئے گا چپٹر نمبر 12 سے اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس question number 9 ہے اس میں بھی دو پارٹ ہیں part A ہوگا chapter number 9 سے اور part B ہوگا chapter number 11 سے یہاں پر آپ کو pairing scheme کا detailed sketch دیا گیا ہے جس میں آپ کے پاس columns بنے ہوئے ہیں کچھ سب سے left side پر دیکھیں question number 2 اور اس کے آگے chapter ہے mention کیا ہے کہ question number 2 میں کس کس chapter سے short question آئیں گے next اس کے اگلے column میں لکھا ہوئے short questions کی تداد next اس سے اگلے column میں mcqs لکھے ہوئے ہیں کہ chapter number 1 سے کتنے short questions کتنے mcqs اور اگر اس میں سے long آ رہا ہے تو وہ کس question کا کون سا part ہوگا اور next column میں total marks لکھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ہر chapter کے لیے total marks mention کیے گئے ہیں اور اگر گوھر کریں گے تو آپ کو chapter number 8 میں سے 11 نمبر کا paper نظر آئے گا جو کہ second year میں maximum weightage ہے کہ کسی chapter میں سے 11 نمبر کا paper نہیں آرہا سوائے chapter number 8 سے تو اب آپ کو اگلے lecture میں میں یہ بات بتاؤں گا کہ آپ نے اس scheme میں سے کون سے chapter پہلے تیار کرنے ہیں جن سے آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر آ سکیں یعنی کیسے آپ تھوڑی سی تھوڑی تیاری کر کے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو اگلے lecture کا انتظار کیجئے گا currently ویڈیو کو like ضرور کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe کرنا مت بولئے گا Thank you for listening Jazakallah Allah Hafiz